اسلام علیکم ملتان کو سٹی آف سینڈز یعنی کے علیہ کرام کا شیئر کہتے ہیں ملتان ٹور ہو اور آپ مزارات پیازری نہ دیں یہ ممکن نہیں ہے تو آپ کو لے کے جلتے ہیں شاہ سم سبزواری کے مزار پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ ویڈیو میں دوبارہ خوش امدید شمشددین محمد سبزواری تاریخ پدایس گیارہ سن پینٹھ عیسوی تاریخ وفائل بارہ سن چھہتر عیسوی ایک مسلمان صوفی مبلک تھے آپ کا شمار ملتان کے بزرگ ترین علیہ کرام میں ہوتا ہے آپ کا نام شمس الدین محمد سبزواری ہے جبکہ لقب شمس الفقراء ہے والد کا نام سید صلاح الدین تھا سلسلہ ناصب امام جعفر صادق تک جا ملتا ہے آپ کی پدایس گیارہ سن پینٹھ عیسوی میں غزنی کے قریب مقام سبزوار میں ہوئی جس کے نسبت سے آپ کو سبزواری کہتے ہیں وہ سبالنے کے بعد آپ کو چچا عبدالحادی کے سپورٹ کر دیا گیا آپ کے چچا نے آپ کو بڑی توجہ سے تفسیر حدیث اور دیگر علوم زہریہ کی تعلیم دی گیارہ سن تیرہ سی عیسوی میں جب سید صلاح الدین تبلیغ کے لئے بدخشان روانہ ہوئے تو شمس الدین سبزواری کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے اور اس وقت ان کی عمر انیس سال تھی بدخشان میں تبلیغ کے بعد طبت کوچک چلے گئے اور لوگوں کو اسمائلی تبلیغ کا درس دیا وہاں سے کشمیر کا رخ کیا جہاں آفتاب پرستی عام تھی سید صلاح الدین اور شمس الدین سبزواری کی کوششوں سے ہزاروں افراد نے ان اقاعد کو قبول کر لیا پانچ سو چھاسی حجری یعنی گیارہ سو نوے عیسوی میں دونے حضرات واپس سبزوار چلے آئے گیارہ سن نوے عیسوی میں سبزوار واپسی کے بعد نکاح کیا اور دو فرزاند پیدا ہوئے جن کا نام نصیر الدین محمد اور سید علاؤ الدین احمد تھے علاؤ الدین احمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے شاہ شمس سبزواری کی ملتان آمد بارہ سن چھپن میں تاداری حکمران حلقو خان نے خوارزم کی فتوہات کے دوران کلال موت پر بلش کرکشی کی اور رکن الدین خورشاہ اسماعیلی پیشواہ کو قتل کرا دیا جس سے اسماعیلی تبلیغ کی سرگرمیاں بلکل ختم ہو گئیں بارہ سو اٹھاون عیسوی میں خلافت عباسیہ تاداریوں کے ہاتھوں ختم ہوئی سیاسی طور پر دنیا اسلام میں سنی عقائد کی ترجمانی عام تھی اور اسی عقیدے کے برخلاف سید صلاح الدین کو ان کے اسماعیلی عقائد کی بنیاد پر بارہ سن چھا سٹھ میں قتل کر دیا گیا والد کے قتل کے بعد شمس سبزواری حجرت پر مجبور ہو گئے اور بقداد چلے گئے جہاں خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد توافل ملوکی عام ہو چکی تھی ان دنوں احمد تکدار فرما روائے عراق تھا بغداد میں علمہ وقت کو آپ کے اسماعیلی عقائد سے اختلافات ہو گئے چنانچہ علمہ وقت کے اس اختلافات کے پیش نظر احمد تکدار شاہی عراق نے شاہی حکم کے تحت انہیں شہر بدر کر دیا شہر بدری کی وجہ سے آپ بغداد کے بعد کا زمین چلے آئے اور کچھ عرصہ قیام کر کے ہندستان کی سرحد سے داخل ہوتے ہوئے چھین سو چون سٹھ ہجری کے اختتام بارہ سن چھ سٹھ عیسوی میں ملتان پہنچے شمس الدین سبزواری کی وفات ایک سو یارہ سال کی عمر میں پندرہ رمضان چھ سو چوہتر ہجری با مطابق تین مارت بارہ سن چھ سٹھ عیسوی کو ملتان میں ہوئی مرکت پر دربار تیرہ سن تیس عیسوی میں تعمیر کیا گیا جو مربع نمہ ہے اس کی بلندی تیس فوٹ ہے وست میں ایک بلند گمبت ہے جس پر سبز کاشی کار مزین کام کیا گیا ہے عوام میں آپ کا نام شاہ سمس تبریز کے نسبت سے شمس تبریزی مشہور ہے جو کہ سریحاں غلط ہے آپ سبزواری ہیں محمد دین فوق اپنی کتاب شمس تبریز میں لکھتے ہیں کہ مولانا شمس تبریز کے والد بزرگوار کا نام علاو دین تھا اور ملتان والے شمس سبزواری ہیں ان کا نام شمس تبریزی نام غلط مشہور ہو گیا ہے دراصل ان کا نام مخدوم شمس و دین محمد سبزواری تھا ملتان میں پاکستان کے دوسرے شہروں کی نسبت گرمی کی شدت و حدت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے تو اس کا الزام بھی اسی بزرگ پر آیت کیا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہیں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا تو اہل ملتان نے مانگنے پر بھی بوٹی بھوننے کے لیے آگ نہ دی تو آپ نے سورج کی طرح بوٹی اٹھا کر کہا کہ تو بھون دے تو سورج نزدیک آگیا بعد میں لوگوں نے محنت سماجت کر کے سورج کو واپس بجوایا ایک تو یہ اقایت ہے ہی بے تکی دوسرا یہ شمس تبریز سے منصوب ہے جن کا مزار کشمیر میں ہے ملتان میں مبینہ طور پر جہاں یہ واقعہ پیش آیا اس کو میانی قبرستان کہتے ہیں اور اب اس جگہ کا نام سورج میانی رکھا گیا ہے سائنسی اعتبار سے جو ممالک یا جگ ہیں خطے استوا کے قریب ہیں دوسری جگوں کے نسبت گرم ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی سبی اور جکباباد میں ہوتی ہے تو آپ بتائیں وہاں پر کس نے بوٹی بھونی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں بہت شکریہ موسیقی